بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم یہ ٹائمر کا سسٹم شروع کریں گے جو پاکستانی ٹائمر ہے یہ عمومن اس کی یہ تار کے جو کلر ہیں یہ میرا کیا ہے تقریباً سارے جتنی بھی کمپنی کے وائرس ہیں یہ ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں تو آپ کو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ایک سائیڈ جو ہے یہ لمبی لمبی تین پترییاں ہیں یہ وان وے ٹو وے سسٹم ہوتا ہے زیادہ تار وہ ایک ریڈ کلر ایک اورنج اور یہ ایک یلو کلر کی دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ پتری ایک سائیڈ پر لگ گئی ہے تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں کھول گئی ہے اب تھوڑی دیر بعد یہ دوسری سائیڈ پر لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ وان وے ٹو وے دونوں سائیڈ پر مشین کو چلاتی ہے تو دوستو پہلے یہ جو تین تاریں اس کی نکلی ہوئی ہیں اس کا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ٹو وے سسٹم جو ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ابھی دیکھیں گے کہ یہ چل کے جو دوسری پتری ہے وہ بند ہو گئے اس کے ساتھ لگ جائے گی تو میرے خواہد ہے تھوڑی سی آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ ٹو وے سائیڈ ہے جو یہ کلرز ہیں تو اس کی یہ اوپن ہو گئی ہے اب یہ دوسری سائیڈ چلی جائے گی سب سے پہلے یہ جو سسٹم ہے اس کی یہ دو تاریں سائیڈوں والی ہوتی ہیں یہ سنٹر والی تار آپ نے نہیں چھیڑنی ابھی یہ دو تاریں آپ نے لمبی کار کے اگر موٹر کے یہ جو کپیسٹر ہے اگر اوپر لگا ہوا ہے اوپر پینل میں بھی لگے ہوتے ہیں اور نیچے موٹر کے ساتھ بھی کپیسٹر اکثر لگا ہوتا ہے آپ یہ دو تاریں جو ہیں وہ آپ کو دو تاریں ڈالنی پڑیں گی اگر اوپر لگا ہوا ہے کپیسٹر یہ کپیسٹر اگر اوپر پینل میں لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو دو تاریں لمبی کار کے نیچے موٹر تک لے کے جانی پڑیں گی جو یہ کامن کے علاوہ دو تاریں ہیں جو کپیسٹر والی دو تارے ان کو اٹیج کرنی پڑیں گی اب یہ پاس ہی پڑی ہوئی یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہ جو دو تارے میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دونوں کپیسٹر کی دونوں سائیڈ پر لگ جائیں گی وہ موٹر کی تو وینڈنگ کے حساب سے دو تارے جو نکلی ہیں وہ کپیسٹر کو لگ گئیں اور یہ ٹیمر میں سے دو نکل کے یہ اس کے ساتھ لگ گئیں ابھی ہم نے اس کی پاور لیڈ کنیکشن نہیں دیا باقی تارے وہ آپ کو میں اب آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا ابھی ٹو وے کی دو تارے آپ نے یہ آپ نے ٹائمر کو لگا دی اب اس کی سنٹر والی تار ہے جو اس کو ہم نے کرنٹ کس طرح دینا ہے تاکہ یہ وان وے ٹو وے کرتی رہے یہ دوستو وائر جو ہے یہ وان وے ٹو وے والی سائیڈ جو ہے یہ آپ کو بھی میں سمجھاتا ہوں اس کے یہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے وان وے اس سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر اگر وان وے ہو جاتا ہے تو یہ ادھر باند ہو جاتی ادھر ٹو وے ہو جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنٹر والا پوائنٹ ہے یہ ہم یہ باند کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ سیدھا کر کے دیکھیں گے کہ پینل کے اوپر ادھر ٹو وے لکھا ہوا ہے یا ادھر لکھا ہوا ہے جدھر ٹو وے لکھا ہوا ہے وہ پوائنٹ آپ اوپر والا ڈیسائیڈ کر کے فرض کیا اگر یہ لیفٹ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ والی اوپر والی پتری جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے اوپر ایسی لگے ہوتے ہیں سارے لوکل مشینوں میں تو یہ دوستو آپ نے یہ ٹوئے کتار ادھر لگا دیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمیشہ جو نیوٹر وائر ہوتی ہے یہ اب ریڈ وائر جو ہے وہ ٹوئے میں لگ گئی ہے یہ آپ کو یہ تین وائریں ہماری جو ہے یہ ختم ہو گئی ہیں اب یہ تین وائر رہ گئی ہیں یہ ایک سائیڈ والی تین وائر ہیں جو یہ گری کلر ہے بلیک اور بلو ہے یہ رہ گئی ہیں تو دوستو اب ہم نے پاور لیڈ لگانی ہے یہ پاور لیڈ میں نے رکھی ہے یہ دوستو تو یہ سب سے پہلے ایک جو ہماری نیوٹر وائر ہے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں ویسے تو واش مشین کی جو وائریں مکمل ہو جائے آپ سوچ وہ ٹوپن سوچ جو ہوتا ہے وہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں الٹا کے بھی لگا سکتے ہیں مشین چلتی ہے اگر ٹری پین شو ہو تو وہ تو آپ کو بتا ہے کہ لائٹ پلاگ میں وہ سیدھا ایک ہی سائیڈ پلکتا ہے لیکن ویرنگ کرتے وقت ہم کو ترتیب رکھنی پڑے گی جب چلاتے ہیں تو یہ شو کا کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ جو مرضی سائیڈ لگا لیں تو ابھی ہم نے فرض کر لیا کہ یہ ایک نیوٹر وائر ہے اور یہ جو موٹر کی کامن تھی اس کو ہم نے نیوٹر کر دیا یہ ابھی ہم نے بند کر کے رکھ دیئے تو یہ دوستو یہ جو کرنٹ ہے یہ ابھی ہم نے ٹائمر چلایا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ دور ہو گیا ہے دو پوائنٹ جوڑ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو تارے ہیں یہ آپس میں جوڑ گئی ہیں تو عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بلیک وائر ہے یہ ہم مین کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے یہ کرنٹ والی تار لگا دینا ہے یہ چلائیں گے تو بلیک سے ہوتی ہوئی کرنٹ اس میں آ جائے گی یہ گری وائر ہے تو گری میں سے یہ جو ون وے ٹو وے ہے اس کی یہ مین بن جائے گی جو کہ یہ نیچے والا ایک پوائنٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ علیہ تھا تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کٹ بھی کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گی یہ کٹ کے ساتھ ہی جو پوائنٹ ہے یہ مین کا ہے یہ ہم نے مین دے دی تو دوستو یہ کرنٹ ادھر آ گیا اب یہ ابھی ٹو وے پہ چل رہی ہے ہم نے یہ آن کیا ادھر سے کرنٹ اس میں آیا اس میں سے ہوتا ہوا ٹو وے والی ریڈ وائر میں ٹائمر کے اندر چلا گیا ادھر سے ہم نے دو تارے کپیسٹر کو لگائی تھی تو وہ ہماری ابھی دوستو یہ موٹر چل رہی ہے ابھی ہم آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں یہ دوستو جیسے ہی ہم نے ٹو وے سائیڈ پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر ہماری آن ہو گئی ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک سائیڈ چال رہی ہے تھوڑی دیر یہ بریک لگے گی پھر یہ دوسری سائیڈ ہو جائے گی یہ دوستو دیکھیں ابھی ٹائمر نے اپنا کام چھوڑ دیا بریک لگ گئی ہے اور انچاللہ یہ دیکھیں یہ ابھی دوسری سائیڈ شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے یہ ہماری ابھی اتنی ساری وائرنگ مکمل ہو گئی اس کے بعد دوستو اب یہ میں ابھی کرانٹ نکالنے لگا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کہ بلو وائر کا ابھی آپ کو کچھ نہیں بتایا تو دوستو یہ جو بلو وائر کے ہوتی ہے یہ بیل کے لیے ہوتی ہے یہ جو دو لائٹس میں نے لے کر رکھی ہیں ایک تو یہ لائٹ انڈکیشن کرے گی انڈکیٹ کرے گی تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ واش مشین کا جیسے ہی آپ نے سوچ لگایا ہے شو لگایا تو اس میں یہ کرانٹ آگئے اس کے کنیکشن کریں گے اور دوسری دوستو یہ جو لائٹ ہے یہ ایک بزر لگا ہوتا ہے آپ نے عموم دیکھا ہوگا بزر کا کنیکشن کریں گے اس کی بھی دو ہی تارے ہوتی ہیں تو یہ جو بلو وائر نکل رہی ہے ٹائمر میں سے یہ ایک ہم بزر کے یہ بزر تصور کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ لگا دی اور دوسری جو ہے دوستو یہ اس کو ہم نیوٹرل کریں گے جیسے عمومن طور پر بلو کوئی یا کوئی بھی چیز اس کو ایک تار نیوٹرل کرتے ہیں اور یہ ہمارا جو انڈکیٹر ہے اس کو بھی ہم نے ایک نیوٹرل کر دی تو دوستو اس کی ایک ایک ایکسٹر تار ہم لگائیں گے تو ایکسٹر تار لگا کے یہ جو ہم نے ایک موٹر کو کامن کو نیوٹرل کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم جوڑ دیں گے یہ اسی کے ساتھ ابھی ہم جوڑ دیتے ہیں بعد میں آپ ایک وائر کا لمبا پیس لگا کے نیچے تک لے جا سکتے ہیں ہم نے یہ نیوٹرل کٹھی کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک یہ بزر کی وائر ہم نے لگا دی ہے یہ فرض کیا ہے ہم نے یہ بزر ہے ہمارے پاس بزر نہیں تیسے لیے ہم نے یہ لائٹ کا استعمال کیا ہے دوسری ہمارے پاس لائٹ ہے دوستو تو یہ جو نیچے سے مین آ رہی ہے یہ لگائیں گے تو یہ مین کے ساتھ ہی میں نے یہ ایک لائٹ لگا دیئے تاکہ جیسے ہی ہم یہ دیکھیں گے آپ کے میں آن کروں گا یہ لائٹ چال جائے گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ پاورلی ٹھیک ہے ہماری اوپر تک لائٹ آ گئی ہے یہ دیکھیں بھئی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جو ہم نے یہ مین دی تھی کالی کو مین کے ساتھ ہی ہم نے یہ لائٹ کی تار بھی لگا دی ابھی یہ جو نیوٹرل کا ٹھیکی ہوئی ہے یہ ہم اس اپنی کالی تار کو نیوٹرل کر دیں گے تاکہ یہ یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ تار لگائی ہے دوستو تو یہ ہماری لائٹ آن ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ ہمارا واش مشین کے اندر تک کرانٹ آ گئے ہے تو جیسے ہی ہم یہ ٹائمر آن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آن ہو گئی ابھی مشین بھی چل رہی ہے اور آپ کی یہ لائٹ بھی روشن ہے آپ کا یہ ٹو وی سسٹم چل رہا ہے اور دوستو جو ون وی سسٹم ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں ایک ایکسٹر تار کی ضرورت ہوگی یہ باند ہو گئی ابھی یہ ٹائمر کام کرے گا اور یہ دوسری سیٹ پر یہ ایک کرانٹ آ گئے تو لائٹ ہمارے ہوت جال رہی ہے تو دوستو یہ جو بزر کی تار ہم نے لگائی تھی یہ بلو کلر کی یہ بلو کلر کی ہم نے یہ بزر تصور کیا تھا اس کو لگائی ہے ٹائمر جیسے ہی یہ باند ہونے کے قریب آئے گا یہ دیکھیں جیسے ہی یہ واپس آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی پتری بلکل نزدیک آئی ہے اور یہ آپ کا بزر آن ہو گئے ابھی یہ بزر چال رہا ہے تو تھوڑی دیر بزر چلے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی مشین کا ٹائمر جو باند ہونے والا ہے اس کو دوبارہ ریورس کر سکتے ہیں یا آپ کے کپڑے دول گئے ہیں آپ کو یہ انڈیگیٹ کر دے گا بزر تاکہ یہ آپ کا مشین چال گئی ابھی دیکھیں یہ باند ہو گئی اور یہ فل بزر چل رہا ہے جیسے یہ ٹائمر باند ہو گا آپ کا یہ بزر بھی باند ہو گیا دوستو اگر آپ نے وان ویر پہ چلانی ہے تو اسی میں سے ایک تار اور لگا کے یہ جس سائیڈ پہ وان ویر لکھا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک پوائنٹ ابھی کھالی ہے تو اس کو ہم ایک تار ایکسٹرہ لگا کے یہ تیسری تار جو ہے آپ ساتھ ساتھ دوستو سمجھتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ایک ایک تار کی سمجھ لگتی جائے گی یہ جو تیسری تار میں نے لگا دی ہے تو یہ دوستو آپ جو کپیسٹر کو تاریں لگی ہوئی ہیں آپ کہیں سے بھی کنیکشن کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک تار چھیل کے یہ جو دو کپیسٹر کی وائرز ہیں ادھر سے چھیل کے لگا سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں یا اگر تار آپ کی کپیسٹر کے پاس پہنچ رہی ہو یہ دو کپیسٹر کو لگی ہوئی ہیں آپ ادھر کہیں ایک سائیڈ پہ لگا سکتے ہیں تو جب آپ وان ویر چلانا چاہیں ویسے تو وان ویر کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی اگر آپ ایک سائیڈ پہ چلانا چاہیں تو یہ آپ کا جو ٹو وی سوچ لگا ہوا ہے یہ ادھر بند ہو جائے گی آف ہو جائے گا اور یہ سائیڈ جو آپ کی ابھی یہ بلیک میں کرانٹ آئے گا اور یہ ایک سائیڈ پہ آپ کو یہ وان ویر چل جائے گی دوستو اس طرح یہ ہم نے کنیکشن مکمل کی امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ کے اور کوشش کریں کہ آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو جو ہے ہم کوشش کریں گے ہائر کی کین وڈ کی ڈولنس کی جو بھی جتنی بھی پلاسٹر باڈی کی ٹوین ٹپ مشینیں ہیں جتنی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ پرگرام میں ان کے کنیکشن ہیں اس کے چھوٹے ٹائمر کے کنیکشن ہیں جو سپینر سائیڈ ہے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتے رہیں جو امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اللہ حافظ